والدین کا یا کسی بھی صاحب مال کا اپنی زندگی میں کسی کو یا وارثوں کو اپنا مال منتقل کر کے ان کی ملکیت بنا دینا یہ شریعت میں اس کا تصور موجود ہے یہ جائز ہے اور اسے شرعی استلاح میں ہبا کہا جاتا ہے ہبا گفٹ کو کہتے ہیں والدین بھی اپنی اولاد کو اپنی فوت ہونے سے پہلے اپنی پراپٹی اپنی جائدات ساری کی ساری بھی اور اس میں سے کچھ حصہ بھی گفٹ یا ہبا کر سکتے ہیں اور اس کا تصور ہمیں حیاتِ طیبہ کے واقعات سے بھی ثابت ہے بہرحال یہ ہبا کر دینے کے لیے عدل کا تصور جو ہے وہ ضروری ہے حیاتِ طیبہ میں ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت حارسہ بن نومان ان کے والد نومان بن بشیر نے چونکہ یہ بہت ہی ان کے بیٹا حضرت نومان بن بشیر کا بہت ہی فرما بردار حارسہ بن نومان بیٹا تھا اور والد کے دل میں یہ خواہش آئی کہ اپنے فرما بردار خدمت گزار اطاعت گزار بیٹے کو اپنے مال میں سے اپنی زندگی میں سے ایک خادم ایک لونڈی یا غلام اور کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ تو فتنحد یا تنہبہ کر کے دے دیں اور باقی اولاد کو نہ دیں انہوں نے اپنی بیوی سے جب مشاورت کی تو بیوی نے کہا کہ میں اس بات کو صرف تبھی تسلیم کروں گی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جائز قرار دیں اور تمہیں اس کی اجازت دیں تو لہٰذا حضرت نومان بن بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تمہاری اور بھی اولادیں ہیں انہوں نے تو یہی کہاتا نا کہ میں اپنے بیٹے حارسہ بن نومان کو دینا چاہتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تمہاری اور بھی اولادیں ہیں تو اس پر والد نے بتایا کہ ان کی اور بھی اولادیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنوں گا تو گویا زندگی میں والدین اگر اولادوں کو اپنی جائدات میں سے کچھ ہبا یا گفت کرتے ہیں تو ان کو اگر کسی ایک کو دیتے ہیں یا نائنصافی کرتے ہیں یا برابری نہیں کرتے تو یہ حق تلفی ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور یہ گناہ کا کام ہے کیونکہ یہ نائنصافی جو ہے وہ بہن بھائیوں اور بچوں اور والدین کی محبتوں میں دراد اور آپس میں خرابی اور بگاڑ کا ذریعہ بنے گی کیونکہ نائنصافی بہرکیف انریسٹ بھی کریئٹ کرتی ہے اور کنفیوزنز اور میس انڈسانڈنگز بھی کریئٹ کرتی ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اس بہمی محبت کو بگاڑ سے بچانے کے لیے انصاف اور عدل کا حکم ہبا کے معاملے میں دیا کیا ہے اب عدل کیا ہے ہبا میں عدل کے بارے میں علماء اکرام کی رائے فرق ہیں کچھ کی رائے یہ ہے کہ عدل کا مطلب برابری ہے اور جب ہبا میں ان کی رائے کے مطابق جب ہبا میں والدین اپنی اولاد کو اپنا مال دیتے ہیں تو پھر برابری کی شکل میں بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر اور ایکول دیا جائے گا یعنی جو وراست میں ون اس ٹو ٹو ہے اس رائے کے مطابق عدل کے تصور کے مطابق بیٹیوں اور بیٹوں کو برابر دیا جائے گا اور وراست کی طرح ون اس ٹو ٹو ہبا میں رائج نہیں کیا جائے گا یہ ایک رائے ہے جو عدل کے حوالے سے جواز دیتے ہیں اور دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ اللہ العادل ہے اور اللہ کے احکامات سے بہتر عدل والے احکامات اور کوئی نہیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے اگر جو وراست کے احکامات ہیں اس میں اس نے عدل اور حق احکامات دیتے ہوئے اگر بیٹی کو اکہرا اور بیٹے کو دہرا دیا ہے تو پھر اللہ کے نزدیک وارثوں کا عدل یہی ہے اور اس رائے کے علماء کے مطابق عدل وراست کے احکامات ہی میں اللہ حکیم اور علیم کے احکامات میں ہیں تو لہٰذا جب حیبہ میں بھی وال دیا جائے گا تو عدل کا تقاضہ وراست ہی کی تقسیم کے مطابق بیٹیوں کو اکہرا اور بیٹوں کو دہرا ہے تو یہ دونوں رائے بہرحال علماء اکرام کی موجود ہیں اور حیبہ میں دونوں طریقوں کو اپنایا جا سکتا ہے اور بہت سے لوگ جو کہ پہلی رائے کے قائل ہیں اور ہمارے معاشرے میں تو بیٹیوں کو وراست میں بھی اکہرا بیٹوں کے مقابلے میں دینا مشکل ہوتا ہے تو جب ان کو حیبہ میں عدل کی بات کہہ کے برابری کا تذکرہ کیا جائے تو وہ تو لوگوں کو اور ہی زیادہ مشکل لگتا ہے ہمارے معاشرے میں جن کو اکہرا دینا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے بہر کیف یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ موجود ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کو اپنایا جا سکتا ہے لیکن بہر کیپ میں یہی سٹریس کروں گی کہ جب حیبہ کیا جائے زندگی میں تو پھر وارثوں کے درمیان عدل کیا جائے گا اور کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا ہاں لیکن کچھ حالات ایسی ہیں جب زندگی میں والدین اپنے کسی ایک معذور محتاج فقیر یا مفلس یا تنگ دست بچے کی مدد کی کوشش یا خواہش رکھتے ہوں مثلا ایک بچی ہے جو متعلقہ ہے یا بیوہ ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں ایک بیٹا ہے جو معذور ہے محتاج ہے فالد زدہ ہے اور زندگی میں والدین کو اس کی پریشانی لاحق ہے تو اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سے اپنی پروپٹی میں سے کچھ اس کو ایکسٹرا دے دیں تاکہ ان کے فوت ہونے کے بعد اس کا مالی کفالت کا معاملہ آسان ہو جائے تو وہ زندگی میں ہبا کرنے سے پہلے کسی ایسے ایک ضرورت مند حاجت مند بچے کے لیے ہبا کرنے سے پہلے پھر انہیں اپنے باقی بچوں کی رضا مندی لینی ضروری ہے یہ اس میں اگر عدل نہیں کیا جا رہا اور نائنصافی کر کے کسی ایک کو زیادہ دیا جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نائنصافی کی وجہ سے بھاقی بھائی بہن اس سے خفگی اس سے ناراضگی کا ایسا بدگمانی کا شکار ہو کہ والدین کے بعد شاید اسے کچھ مال تو مل جائے لیکن وہ اپنے بعد میں مخبت اور بعد میں لکافٹر کرنے والے بہن بھائیوں کی شفقت اور ان کی مہربانی اور محبت سے محروم ہو جائے تو لہٰذا اس نائنصافی میں اگر وہ کوئی معاملہ ضرورت مند کے لیے کرنے کی خواہش ہے یا ارادہ ہے تو پھر باقی بچوں سے جو وارث ہیں ان سے اس حبہ کے لیے ان کی رضا مندی اور ان کی خوشنودی طلب کر لینی ضروری ہے سب کو بٹھایا جائے گا حال بتایا جائے گا اپنی خواہش کا اظہار کیا جائے گا اور بغیر کسی ڈانٹ کے دھونس کے روب کے پریشر کے کہ والد اپنی پوزیشن جس ٹرائنگ ٹو ترو راؤنڈ اس پوزیشن ان پریشر ان دا فیملی ہی آٹوماتیکلی ازیومز کے بات کرتے ہوئے کہ بچے اس کی بات مانیں گے ہی مانیں گے یہ طریقہ کار نہیں ان کے دل کی حالت سے ان کی رضا اور رغمت اگر حاصل ہو جاتی ہے والدین کو تو پھر ان کی رضا مندی کے ساتھ اور ان کی میوچل انڈسٹینڈنگ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے لیکن ادھوائز حبہ کے معاملے میں بالکل عدل اور انصاف کو ملحوزے خاطر رکھنا ضروری ہے اور یہ عدل دو کیفیتوں کا ہے جس میں سے کوئی بھی کیفیت اپنا ہی جا سکتی ہے